وہاں سے پاکستان میچ ہارا ہے جہاں سے میچ ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بدقسمتی سے یہ آپ دیکھیں ہم پیرس میں ہیں اس وقت رات کے پونے دس بجنے کیونکہ یہاں موسم سرم ہے تو اندھیرہ دیر سے ہوتا ہے ہمارے جو پاکستانی مذبان ہے سرفراز بھائی انہوں نے یہاں ماشاءاللہ چار بھائی ہیں بچھا کے اس بات کا انتظام کیا تھا کہ جب ہم میچ جیتیں گے تو یہاں بیٹھیں گے رات بھر گرپشپ پر لگائیں گے سیلیبریٹ کریں گے لیکن حرام ہے کہ کوئی موقع دے ہماری پیاری ٹیم ہمیں خوش ہونے کا اور سیلیبریٹ کرنے کا یعنی چلیے یہ تو بدقسمتی تھی کہ ہم امریکہ سے بھی میچ ہار گئے اب تو امید ہو گئی تھی یعنی بولرز نے اپنا کام بہترین کر دیا تھا لیکن انفورشنٹی بطور مجموعی اس ٹیم نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے پاکستان کی امیدوں پر پورا اترنا ہے کیونکہ ہمیں ہمیشہ امید ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ہی کریں گے یعنی جب ایک سو بیس تھا تب بھی ہمیں لگ رہا تھا ڈر تھا خوف تھا کہ یہ سکور شاید نہیں ہو پائے گا یعنی دوستوں نے کہا کہ جی ویڈیو ریکارڈ کر لیں پاکستان میچ جیتا ہوا ہے بس آپ مبارک کی اور خوشی کی ویڈیو ریکارڈ کریں اور جیسے میچ جیتے گا پاکستان پوسٹ کر دیں تو میں کہا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے ثبت قسمتی سے ایسا ہی ہوا کل ہم منچسٹر میں تھے فلسطین کے حوالے سے شف شف کے حوالے سے ایک کمیونٹی گیدرنگ تھی اور وہاں پہ کچھ سافی نے جب پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھول جائیں اس وقت ٹیم کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ٹیم کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے ہم پچھلا جو بھی یو ایس اے کے ساتھ میچ ہارے جتنی بری کار کرتی بھی سب بھولتے ہیں ساری قوم مل کر سپورٹ کرتی ہے اور میک شور کریں کہ ٹیم کا مرال بلند ہو اور ٹیم میچ جیت جائے اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ہماری جو بہن ہے یہاں جو بھی مزمان ہے ہماری بچاری بار بار کہتی ہے میں مسلح پہ جا کے بیٹھتی ہوں نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی تھی یہاں یہ تو صرف ایک گھر ہے نا آپ سوچیں گھر گھر کی کہانی ہے دنیا بھر میں جہاں پاکستانی ہے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پر جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں تو خاص طور پر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہے پاکستان میں جیتے یہاں ان کی عزت ہو اور یہ صرف راز بھائی کی جو چار پائی ہیں یہ بشی کی بشی رہ گئی ہے اسلام علیکم یہ باشا اللہ جی ہمارے مزمان ہے یہاں پہ اور ہم نے انتظام کیا ہوا تھا کہ میں جیتے ہیں کہ بیٹھیں گے یہ بلکل برو رہی ہے یہ تمہارا باستر بیسے کا بیسے رہ گیا ہے تو بھائی دنیا بھر میں پاکستانی بڑی آس اور بڑی امید سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں لڑ کے ہاریں پھر ہمیں کوئی شکوا نہیں ہے لیکن اس طرح سے بزدلوں والی اور بیزتی والی ہار اس سے ہمیں دور رکھیں خیر بارا ہم نے تو خیر آدم ایسی بھی مس کر دیا تھا لیکن یہاں پہ لگ رہا تھا آپ کو لگ رہا تھا جیت جائے گا آپ کو کیا لگ رہا تھا ایک سو بیسے پہلے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیت گیا ہے ہماری بھابی نے نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی دعائیں کی تو آئے ہیں ویشن آئے ہوپ کے ٹیم کو خیال ہو کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان سے ہم کتنی ایکسپیکٹیشنز لگا کے ان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سو لیکس دی آئی تینک اب میچ آگے دیکھنے کا تو پتہ نہیں شاید کچھ فائدہ ہوگا نہیں امریکہ جیسے ٹیم سے ہار گئے انڈیا سے امید نہیں تھی لیکن بولرز نے اپنا کام کر دیا اور بیٹنگ میں آکے پھر ہم نے جو ہے نا وہ پیٹھ دکھا دی سو میرا خیال ہے آئندہ نسل کی جو دلچسپی آئیستہ شاید تقریباً ختمی ہو جائے گی ابھی بھی آج ہمیں ایک ایونٹ جو تھے سرفازوے کے ریسٹوان پر وہاں بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور شاید وہ مایوز ہو کر ہی آئے ہوئے تھے میچ نہیں دیکھ رہے تھے اس کی حوالے سے بھی ہمیں ایک بی لگ انشاءاللہ بنائیں گے لیکن ہاتھ باند کر درخواست ہے لڑ کر ہاریں ہمیں کوئی شکوانی ہے اس طرح ہاریں گے تو یقیناً پھر پوری قوم اس وقت ہی کہہ رہی ہے کہ در فٹیں مو